اللہ ہی ہٹا سکے اب فائدہ کیا اللہ سے غم شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکے انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں کل کو وہ آپ کو تانہ دیں گے یا کل کو آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہر وقت غم لائے پھرتا ہے میرے پاس جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہے آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی کوئے گا اچھا چلو کرو اگلے دن جائیں گے وہ پھر سنے گا تیسرے دن جائیں گے پھر سنے گا چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے گا نکل جاؤ یہاں سے لیکن اللہ جو ہیں وہ وحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے جو نراز ہوتے ہیں اگر بندہ ان کے پاس نہ آئے تو گناہگار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہے تو نے یہ کیا ہے تو نے وہ کیا ہے نہیں یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے سورس آف پیس السلام اللہ کا ایک نام ہے ایک ایٹریبیوٹ ہے السلام کا کیا مطلب ہے گیور آف سیکیورٹی سیکیورٹی دینے والا تحفظ دینے والا شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دے